چندر شکر آزاد رامن کا جنم اترپردیش کے سہارنپور کے گڑھخولی گاؤں میں ان کی عمر تین تیس سال ہے چندر شکر آزاد رامن ایک ادھیاپک کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنی راجنیت اترپردیش کے سہارنپور سے شروع کی انہوں نے قانون کی پڑھائی کی اپنے بیانوں میں وہ کہتے ہیں کہ سکول کے دنوں میں ہونے والی چھوچھوٹ کی وجہ سے ان کے مند میں آندولن کی بھامنا نے زور پڑا ورش دوہزار سترہ میں سہارنپور میں ہوئی ایک ہنسا کے معاملے میں ان کے غرفتاری کے بعد انہوں نے پورے دیش میں سرخیاں بٹھو جس کے بعد وہ کئی بار غرفتار انہوں نے بھیم آرمی کی ستھاپنا کی ہے اور ان کے سمرتھ کئی مہتپون شہروں میں غرفتاری پر کئی بار ان کے سمرتھوں نے دیش کے الگ الگ جسوں میں ویروت پردرشن بھی کیے چندر شکھر آزاد راوڑ سمویدھان کی پراروپ سمیت کی اتھرشنہے ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر اور بہو جن سماج پارٹی کے سنستھاپک کانشی راوڑ کو اپنا آدرش مانتے ہیں چندر شکھر راوڑ اپنے بھاشنوں میں ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر اور کانشی راوڑ کے بہو جن سماج کی بار بار کرتے ہیں چندر شکھر راوڑ کانشی راوڑ کی بہو جن والی پولیسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں صاحب کانشی راوڑ نے کہا کہ سپریل گوڑ سے بھی بڑی ایک عدالت ہے کون تھی چندر کی عدالت چندر نے اگر ایک بار تائے کر دیا تو سپریل گوڑ بھی 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 بھائی گی بابا صاحب کا نعرہ تھا ایک ہزار تلوار اور ایک قلم آج بھی ایک قلم آج بھی ایک قلم بہت طاقت رکھتی ہے بہت طاقت ہو رہے ایک بار جو لکھا جاتا ہے وہ کٹتا نہیں ہے صاحب ایک نعرہ دیا کرتے تھے وہ نعرہ تھا کہ یہ پیچاسی پرسنٹ اور یہ پندرہ پرسنٹ راج کر رہا ہے ابھی کچھ پیڑا ہوئی ہے صاحب سے معافی چاہتے ہو میں اسے نعرے کو بدل نہیں رہا ہوں تو پر چین کرنا ہوں اب میں اسے نعرے کو بدل رہا ہوں اب میں اسے یہاں چاہتا ہوں جو دیش کا پیچاسی پرسنٹ طبقہ تھا جسے ہمیشہ سے دبا کرتا گیا جسے ہمیشہ سے اس کا اپیڈن کیا گیا میں چاہتا ہوں سکھر پہ آئے اور جن لوگوں نے ہم پہتہ چاہتے ہیں ہماری برستہ کو ہمیں کمجور کیا وہ لوگ جمیر پہ آئے یہ دن بھی میں دیکھنا چاہتے ہیں بابا صاحب کے بچے میٹ تو سکتے ہیں لیکن چھک نہیں سکتے میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیش بابا صاحب کے سویدھان سے چلے گا منوز مرتی سے یہ دیش بہوجن شیر ہے بس جگانے کی دیر ہے ان بھاشنوں نے انسوچی جات کے یواؤں کے بھی چندر شیخہ راداد راوڑ کی لوگ پریتا کافی بڑھا دی ہے لیکن بہوجن کی راجنید کو کانشی رام بھی لاغو نہیں کر پائے تو کیا یہ کٹھن کام چندر شیخہ راوڑ کر سکتے ہیں